بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يغفر ان يشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمنی شاہ ومن يشرک باللہ فقد ظل ظلالا بعیدہ جیسا کہ ہم نے ارکان اسلام اور ارکان ایمان کافی ڈیٹیل سے پڑھ لیے آج ہم شرک کے متعلق پڑھیں گے شرک کی اقسام کون سی ہیں شرک اسگر کون سی ہے اکبر اکبر اسگر اسر ریاء جو خالص کون سی ہے یسیر کون سی ہے قسم کے متعلق پڑھیں گے یہ تھوڑی سی آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے شرک کے متعلق شرک دو قسم کا ہوتا ہے شرک دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے شرک اکبر جسے بڑا شرک آ جاتا ہے اور دوسرے ہے شرک اسگر جسے چھوٹا شرک آ جاتا ہے یہ وائٹ بورڈ چھوٹا ہے اس لئے میں نے صرف ہیڈنگز لکھی ہیں ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو ساری ادھر بتا دوں گا شرک اکبر کیا ہے اس کی میں ڈیفائن لکھی ہے شرک اکبر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق میں مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا پھر دیکھئے اللہ کے حقوق میں سے کسی حق میں مخلوق کو خالق کے برابر قرار دینا شرک اکبر ہے یعنی اللہ کے حق ہے ہم کسی کو نہیں دے سکتے وہ حق آپ کسی مخلوق کو دے دیں گے تو یہ شرک اکبر ہے مثال کے طور پر آپ عبادت کرتے ہیں عبادات میں ہیں نماز پڑھتے ہیں اگر آپ نماز کسی اور کو کے لئے پڑھیں کسی اور کو سجدہ کریں آپ قربانی کرنی ہے کس کے لئے آتا ہے نا اِنَّا صُلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ اس ساری اللہ کے لئے عبادات میں آپ کسی اور کو پکاریں گے اللہ کا حق کسی اور کو دیں گے تو وہ شرک اکبر ہوگا کیونکہ یہ عبادت کا حق وہ صرف اور صرف اللہ ہی کہے اب اس کی مزید تھوڑی تھی ڈیٹیل اس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ظَالِك اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ظَالِك یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اگر اللہ کی مشیط ہوئی اللہ نے چاہا تو ان کو معاف کر دے گا لیکن شرک اللہ معاف نہیں کریں گے یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے اب اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور بھی آیت ہے جس کے متعلق آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا وہ آپ کی آماد بھی سارے برباد کر دے جائیں اب دیکھئے جو سید الانبیاء ہیں نبیوں کے امام ہیں ان کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور کل قیامت والا دن بھی ان کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بھی شرک نہیں کرنا ہمیں کتنی سختی سے حکم ہے اس لیے شرک سے بچنا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑھا ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا آج تھیں حضرت جابیر ہیں کہا تھا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں کار دیا جائے پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اب ایک اور حدیث میں حدیثِ قدسی ہے یعنی حدیثِ قدسی اس کو کہتے ہیں جس کے مخاطب اللہ رب العزت ہو اس نے کہتے ہیں کہ ابنِ عدم اللہ سے اس حال میں ملے کے کہ اس نے زمین سے لے کر آسمان پر تمام گناہوں سے خلاب بڑھا ہوئے لیکن اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو اللہ اس کو معاف کر دیں لیکن اگر شرک کیا ہوئے تو اللہ اسے معاف نہیں کریں گے شرک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے معاف بھی نہیں کریں گے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا اسی طرح ایک اور ہے مثال قرآن پاک میں صور حج میں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ فَتَخْتَفُ قَيْرُ أَوْ تَحْوِ بِهِ الرِّحْ فِي مَكَانٍ سَحِر کہ شرک کرنے والے کی مثال ہے ایسا ہی ہے خَرَّ مِنَ السَّمَائِ کہ وہ آسمان سے گر گئے فَتَخْتَفُ قِيْرِ پرِندوں نے اس کو اٹھایا اَوْ تَحْوِ بِهِ الرِّحْ فِي مَكَانٍ سَحِر یا اس کو ہوا جو ہے دور کے مقام پہ جا کر پھینک گئے شرک کی مثال کیسے دی ایسا ہی ہے کہ وہ آسمان سے گر گئے اس کو تو پرندوں نے پکڑ لیا ہے یا ہوا اس کو جا کر دور پھینک گئے یہ شرک کی مثال صورت حج میں بھی موجود ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمَّاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَّا دَخَلَ النَّارِ جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کا کسی کو اس نے شریک بنایا ہوا تھا جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہوا تھا دَخَلَ النَّارِ وہ جہنم میں داخل ہو جائے اس لیے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ شرک نہیں کرنا اگر کریں گے تو جہنم کا سرٹیفیکیٹ پر دے دیا ہوگا ہے اب شرک اصغر کسے کہتے ہیں شرک اصغر جو قرآن حدیثیں ثابت ہو مثلا ہم شرک اکبر کا تو پتہ چال گیا لیکن شرک اصغر کیسے قرآن حدیث ثابت ہو یعنی ایسا شرک اصغر جس کو اللہ کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے منشر کیا کہ یہ شرک اصغر ہے اس میں ریاکاری آ جاتی ہے غیر اللہ کی قسم آ جاتی ہے قرآن اس طرح اور بھی چیزیں یہ قرآن قسم آ جاتی ہے یہ آگ انشاءاللہ ان کی ڈیٹیئل بھی پڑھیں گے یہ شرک اصغر ہوگا تو شرک اصغر ایسا ہوتا ہے جسے ہم شرک سمجھ نہیں لی ہوتے جبکہ وہ شرک ہوتا ہے ہمارے وہم و گمار میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ شرک ہے جبکہ در حقیقہ وہ شرک ہوتا ہے اب حقوق کی اقسام ہے دو قسمیں ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد حقوق کتنی قسمیں ہیں دو اب حقوق اللہ سے مراد کیا ہے وہ حقوق جن کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق جن کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور حقوق العباد کیا ہے حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا تعلق بندو کے ساتھ ہے یہ دونوں کی ڈیفائن آپ نے لکھنی ہے اب حقوق اللہ اس کے بارے محکم کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کے بارے محکم یہ ہے کہ ان میں شرط کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا حقوق اللہ کا حکم کیا ہے اس کا آپ نے ہیڈنگ دیا ہے حکم آگے لکھنا ہے حقوق اللہ سے مراد دیا ہے کہ اگر ان میں شرط کے علاوہ اللہ جسے چاہے جو گناہ چاہے معاف کر دے شرط اگر اسم حقوق اللہ میں آ گیا تو وہ معاف نہیں ہوگا حقوق اللہ کی ڈیفائین آپ نے سننی لیے ہے وہ حقوق جن کا تعلق اللہ کی عبادت تغیرہ سے ہے بندوں کے حقوق جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اب اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ بھی معاف نہیں کرے گا حقوق العباد میں سے اللہ کچھ بھی معاف نہیں کرے گا حقوق اللہ کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو اس میں اللہ صرف شرق کو نہیں معاف کریں گے باقی اگر اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد میں اللہ کسی کو بھی کچھ بھی معاف نہیں کریں گے ٹھیک ہے حقوق العباد میں اب پھر کیسے ایک صورت ممکن ہے کہ اس کی معافی ہو سکتی ہے اس کے متعلق ہے جب تک مظلوم جو ہے خود ظالم کو معاف نہ کر دے بات سمجھے یہ کی نہیں یعنی آپ نے کسی بندے کا حق مارے جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف اگر آپ نے کسی پر ظلم کی ہے وہ جو مظلوم ہے وہ خود آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لئے حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حقوق العباد میں ہی پکڑے جائیں اس لئے حقوق العباد کا بھی آپ نے خیار رکھا کہ آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو عذیت نہ پہنچے کوئی تکلیف میں نہ ہو کوئی نقصان آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کو نہ پہنچے یہ حقوق العباد ہے اب آگے چلیئے آگے ریاکاری یہ بھی یہ شرک اسگر میں اب آئے گی ریاکاری اب ریا کی دو قسمیں ہیں ریاکاری کہتے ہیں دکھلاوا کرنا شو کروانا مثال کے طور پر اب میں نے دو قسمیں لکھئے ہیں خالص ریا یعنی مخصوص کر کے کسی کو دکھلانے کے لیے وہ کام کیا جائے یعنی نماز پر لگے تو اپنے استاد کو دکھانے کے لیے میں بڑا نمازی ہوں یعنی نمازی پرتا ہوں کسی بھی انسان کو دکھاتا ایک نماز کی مثال لی ہے اب آپ قربانی کی بھی لے سکتے ہیں کہ قربانی کی مثال آپ جانور لیتے ہیں قربانی آنے والی ہے یہ حاج کرتے ہیں تو آپ لوگ کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے حاجی کے یہ بھی خالص ریاکاری ہے یہ بھی شرک اسگر ہے اب قربانی کے لیے کیا ہوتا ہے جانور لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا خوبصورت جانور ہے میرا مہنگا جانور ہے پورے محلے میں کیٹ واک اس کی کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے چودری صاحب نے یا فران شخص نے بہت مہنگا اور قیمتی اور خوبصورت جانور لیا اگر آپ کے دل میں یہ چیزیں ہوئی ریاکاری ہوئی تو وہ بھی شرک اسگر ہے وہ قربانی بھی کسی کام کی نہیں چاہے وہ نواز ہو روزہ ہو زکاة ہو حج ہو کچھ بھی ہو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اسے ریاک خالص کہا جاتا ہے اب اور اسے یہ کہا گیا ہے ریا خالص کے متعلق کہ یہ اکبر اکبائے یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے خالص یعنی شرک اسگر تو آئی گیا نا تو اس کے متعلق آگی یہ ایسا کفر اکبر بہت بڑا کفر ہے خالص ریا کے بہت بڑا کفر ہے جس نے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے نا کبیرہ گناہ سے کہا جاتا ہے اب کبیرہ کفر کیا ہے خالص ریاکاری کبیرہ کفر کیا ہے خالص ریاکاری اور اس کا جو مرتقیب ہے جو خالص ریاکاری کرنے والا ہے یہ دارہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اب اس کی ڈیفائن آپ اس طرح لکھ لیں خالص ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا کفر ہے اور اس کا جو مرتقیب ہے یعنی یہ جو کرنے والا ہے وہ دارہ اسلام سے بھی خارج ہے یہ اس کی ڈیفائن ہوگی یہ اس کی تعریف ہوگی اس کی مثال آپ منافقین کی لے سکتے ہیں منافقین کی وہ صرف نمازوں کی وجہ سے ساتھ رہتے ہیں اکثر ان میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح قرآن پاک میں ہے وَإِذَا لَقُلْ لَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُمْ لیکن اپنے کفار سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَعْنَا نُمُسْتَاجِنُ ہم ان مومنوں کے ساتھ مضاق کرنے والے ہیں یعنی یہ منافقوں کا بھیب ان کی یہ ریاقہ رہی ہوتی ہے اسی طرح منافقوں کے متعلق آیا وَإِذَا قَامُوا سُرَتِ طُوبَهَ مِنَا وَإِذَا قَامُوا یہ آیت کا ترجمہ آپ لکھیں گے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَا وَهُمْ يُرَاؤُونَ النَّاسِ کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سسس نماز کے لئے آتے ہیں نا تو بڑے بوجل قدموں کے ساتھ آتے ہیں دل نہیں کار رہتا آتی بھی ہیں تو کس لئے يُرَاؤُونَ النَّاسِ لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ خالص ریاقہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفائنہ آپ میں لکھ لی آگے مثال آپ وہ آیت کا ترجمہ یہ بھی بتا دیکھ پہلے بتائیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اَخْبَفُ مَا أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ اَشْرِقُ الْأَصْغَرِ مجھے سام سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے نا وہ شرکِ اَصْغَرِ کیا کیونکہ آپ نے اس کو شرک سمجھ نہیں نہیں آپ ریاکار کو شرک سمجھیں گے نہیں آپ نماز پڑھے ہیں آپ بھی سجدہ کرتے ہیں نارمل پانچ سیکنڈ کا کتنے سیکنڈ کا پانچ لیکن کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آپ نماز پڑھے ہیں تو آپ سجدہ کر لیں سات کا آر کا دس سیکنڈ کا تو آگے جو آپ کے سیکنڈ بڑھے ہیں دو چار پانچ جتنے بھی سیکنڈ آپ کے مزید اضافہ ہوئے ہیں عام سجدے سے جتنے آپ نارمل روٹین پر کرتے ہیں تو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا وہ ریاکاری میں شمار ہوگا تو اس کے متعلق اللہ تعالی نے کیا فرمایا اللہ تعالی کیا کہیں گے کہ تم نے جس کو دکھانے کے لئے یہ عمل کیا تھا جاؤ دفعہ ہو جائے اس سے جا کے اپنا بدلہ لے دو میرے پاس تمہارا کوئی ادھر نہیں ہے اس لیے اللہ کے لئے جو بھی عمل کرنا ہے خالصا من قلب خالص دل سے کرنا ہے تو اللہ کے لئے کرنا ہے جس نے آتا ہے نا سورة بینا میں بھی کہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی خالص ہو کر اگر ذرا بھی ریاکاری آگی ایک سیکنڈ کی بھی آگی اللہ کا لئے موہ پہ مار دینی آپ کی چیز چاہے نماز ہو زکاة ہو روزہ کچھ بھی ہو اس سے ریاکارنی آنی اللہ کے رسول نے اسی جاتے فرمم مجھے سب سے دفعہ فیس کے کیونکہ آپ اس کو شرک سمجھنا ہی نہیں ہے یہ شرک اس گھر ہے اب آگے چلیے اب ریای یسیر کیا ہے ریای یسیر کہتے ہیں جو تھوڑی بہت ریاکاری ہو جو تھوڑی بہت ریاکاری ہو اور اس کی ڈفائن لکھنیں ریای یسیر کہتے ہیں تھوڑی سی ریاکاری اور اس کا مرتقی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ریاء یسیر کے سے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری ہو اور اس کا جو مرتقی بیہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن جو ریاء خارج ریا ہے اس کا مرتقی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں جو منافقین والا طرز ابدالے کیونکہ منافقین وہ جنتی تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النا منافقین یقینا جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے یہ آپ نے ہم نے پہلے لیکچر میں بھی یہ حدیث پڑی تھی قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا تھا اب آگے چلیے غیر اللہ کی قسم مکانا اس کے متعلق کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ یہ حدیث کا ترجمہ لکھنا آپ نے من حلف بغیر اللہ فقد کافرہ او اشراکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے گویا شرک کیا یا کفر کیا اب غیر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے چاہے وہ ماں کی ہو باپ کی ہو بہن کی ہو بیوی کی ہو کسی کے سارے پہ ہاتھ راکے کھائی جائے میں تمہارے سارے کی قسم کھاتا ہوں یہ فلان کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز ہے نہیں ہے یہ بات پلے باندھ لے کیونکہ یہ بہت بڑی ہوتی ہے کسی کو بات کہتے ہیں کیونکہ ہمارا سٹوڈنٹ سے تعلق رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں کسی کو اس طرح تمہاری ماں کی قسم ہے تمہاری بہن کی قسم ہے تم نے ایسا نہیں کرنا اس طرح کہتے ہیں تو یہ آپ نے نظریہ درست کرنا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی کسی کی قسم کھائے گا گویا کہ وہ شرق کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا اب آگے یہاں پہ ایک بات بول کیونکہ ریائے سیر کی مثال نہیں دی چھوٹا ریائے سیر کیسا ہے یعنی کسی کو عزت و احترام دینے میں مبالکہ کر دینا یعنی اس کو بہت زیادہ عزت دے دینا یعنی اس طرح وہ ہے جانب اس کو دکھانے کے لیے کہ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں تیریہ یسیر ہوگا اب گیراللہ کی قسم یہ کلیر ہو گیا کہ اللہ کی علاوہ کسی قسم نہیں اٹھائیں گے اب آگے چلیے ایک قسم کفارہ بھی لکھا ہے قسم تین قسم کی ہوتی ہے قسم تین اقسام ہے اس کی ایک ہے یمین غموس مناخدہ یہ نام میں لکھ دیتا ہوں پھر آپ نے کہنا مسائم کہا دی یمین غموس یمین غموس مناخدہ اس ساب کے ساتھ نا اب یمین لگا ہے یمین کہتے ہیں قسم کو پہلے آپ لغب لکھ لیں یمین لغب یمین بلکہ ایک میں لکھ دیتا ہوں یمین لغب یمین غموس اور یمین مناخدہ اب یہ تین قسم کی اقسام ہے یمین لغب کسے کہتے ہیں جو ایسے فضول میں کھائی دے یعنی آرباد قسم ہے قسم ہے قسم ہے اس میں کفارہ نہیں ہے یمین لغب میں کفارہ نہیں ہے یہ کراس لگا دیا اب یمین غموس کیسے جاتے ہیں جس کا تعلق پاسٹ سے ہو ماضی سے ہو جس کا تعلق اس سے ہو ماضی سے ہو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے یعنی کیسے آپ کو ایک قسم اٹھائے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے فلان کام کیا تھا اللہ کی قسم جس طرح آج یہ بتا رہے ہیں صبح لیکچر نہیں ہوا فاردر نے کی 않 enfim لیکچر سننے کیلئے آئے تھے آپ نہیں آئے فاردر نے اس طرح کہہ لیں یعنی کہ اللہ کی قسم میں نے فلان جیس طرح کا کام کیا تھا یعنی جس کا تعلق اور سی ہو تو ساتھ اللہ ایک قسم کھائے جے اس میں کفارہ نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے جے اس میں کیا کریں گے اللہ سے معافی مانگ کیوں گا بہت بڑا جھوٹ گو رہا ہے قسم کھا کر تو یمین اللگب میں بھی معافی مانگ جائے یہ تو کھائیں بھی نہیں چاہیے ریسے قسم قسم اب یمین منعقضہ کسی کہتے ہیں اس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ فیوچر کے ساتھ ہے اور اس کا کفارہ ہے اس میں کفارہ دیں گے اس کا چلیں کفارہ ہم بتاتا ہوں پہلے اس کا سننی جئے منعقضہ کہتے ہیں کس کا ہے کہ آپ کہیں اللہ کی قسم میں فلان کام کروں گا پھر میں کہوں اللہ کی قسم میں منڈے والے دن لیکشئر دوں گا اللہ کی قسم کھا لیں تو منڈے کو میں نہیں اگر دیا میں نے تو پھر وہ قسم کا کفارہ میرے ذریعہ میں آج اگر میں قسم کا کفارہ ادا کروں گا اس لیے اس کا تعلق اس کے یعنی آئندہ کسی کام آپ اس کی ریفائننی آئندہ کسی کام کے لیے اللہ کی قسم کھانا ٹھیک ہے تو اس میں کفارہ اگر آپ قسم کو پورا نہیں کریں گے تو کفارہ دیں گے اب قسم کا کفارہ کیا کون بتائے گا تھا کسی کو جی بتائیے کسی گریب کو کھانا کھلانا دس مساکین کو کھانا کھلانا کتنے گلام عداد کرنا ایک گلام عداد کرنا چھے بیس شاب باز اور تین وزر اکنور بس وہ تو پہلے بول دی ہے اب دیکھئے ساتھ میں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ بتایا ٹھیک ہے قسم کا کفارہ اب قسم کا کفارہ اور نظر کا کفارہ ایک ہے نظر کسے کہتے ہیں آپ جو نظر و نیاز کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ کسی کی یا آج یعنی منت وغیرہ نہیں مان سکتے ہیں صرف اللہ کے لئے منت جائز ہے لیکن کس کے لئے صرف اللہ کے لئے اگر آپ منت بھی پوری نہیں کریں یا قسم بھی پوری نہیں کریں گے تو اس کا کفارہ قسم اور منت کا کفارہ ایک ہے یہ پوائنٹ آپ نے لکھنا ہے قسم اور نظر کا کفارہ ایک ہی ہے izing ساتوے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا جو تم خود کھاتی ہو نا اس طرح کا دس مسکینوں کو کھانا کھانا یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے والا کوئی بکریہ کا گوشت کھا رہے ہوں یا کوئی اچھے والی چیزیں کھا رہے ہوں تو ان کو دارو ٹکھلا دیں اس طرح کام نہیں چلے گا جو خود کھاتے ہیں اس طرح کے اس طرح کا کھانا آپ نے دس مساکین کو کھلانا ہے اب آگے دوسرے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے او کس وقت ہوں یا آپ نے دس مساکین کو کپڑے پہنانے ہیں یعنی کپڑے لے کر دینے ہیں تو وہی کپڑے جو برینڈ آپ خود پہن رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہزار پندرہ سو والے کوئی لوکل سے لے کر آپ انہیں پروائیڈ کر دیں اس طرح نہیں کہنا جو آپ خود پہنتے ہیں اچھے والے اس طرح ان کو لے کر بھی اب آگے یہ قسم کے کفارے میں دوسری چیز سی کپڑے پہنانا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں او تحریر و قبا یا ایک گردن ازاد کرنا یعنی غلام وہ آج کل کے دور میں نہیں ہیں تو آپ یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ کھانا کھلا سکتے ہیں دس مساکین کو یا دس مساکین کو کپڑے پہنانا سکتے ہیں آگے آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ سْلَا 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 ایام اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے نہ دس مساکین وہ کھانا کھلا سکتے ہیں نہ دس مساکین کو کپڑے لے کے دے سکتے ہیں نہ آپ گردن ازاد کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے سلا ستی فَسْيَامُ سْلَا 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 ایام تین دن کے آپ نے روزے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہیں پھر ایک دفعہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں ساب سے پہلے کیا دس مساکین کھانا نہیں کھلا دس مساکین کپڑے نہیں تو گردن ازاد کرنا اور چوتھے نمبر پہ کیا نہیں تو تین روزے رکھنا اور نظر اور قسم کا کفارہ ایک ہی ہے اب آگے چلیے قرآن کی قسم قرآن کی قسم اگر اوراک نیت یہ ہو کہ قرآن کے جو اوراک ہیں اس کی قسم کھائی جائے تو یہ شرعہ کیا ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ یہ جو کلام ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں تو پھر یہ قسم جائی جائے کیونکہ کلام کس کا ہے اللہ کا اللہ کی صفات ہے نا کلام تو اللہ کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے اب اس کے ساتھ بھی سے ٹیچ کائچ سکتے ہیں جائر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے ایک اس کو پتہیں کیا مسئلہ ہے یہ بکنا ہے یعنی گیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے لیکن اگر قرآن کی کوئی قسم اٹھاتا ہے وہ حلف لیتا ہے جسے حلف بھی کہا جاتا ہے عربی میں اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہو فارنجا پل میں قرآن پکڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اگر میرا مقصود یہ ہو کہ یہ اس میں اراد یامین کی قسم کھاؤں گا تو پھر یہ شرعہ ہوگا لیکن جب میرا یہ جی چل رہا ہے جب میں یہ قسم کھاؤں کہ یہ اس میں جو الفاظ ہیں یعنی جو کلام ہیں اس کی میں قسم کھا رہا ہوں تو پھر یہ جائز ہے کیونکہ کلام اللہ کہہ تو اللہ کی کلام یہ صفت ہے اللہ کی اللہ کی صفاق کی قسم کھانا جائز ہے یعنی اللہ اور اس کی صفاق کی قسم کھانا جائز ہی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اب آگے ایک پوائنٹ رہتا ہے قول ما شاء اللہ و شیطا ٹائم کتنا ہوگا ہے قول ما شاء اللہ شیطا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اب اس کے متعلق آتا ہے وہ مبائل پکڑا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک شخص آیا تو اس طرح کوئی بات کی تو وہ اس میں آگے سے کہتا ہے کہ جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہے جیسے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ لدن کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا لا تقولو ما شاء اللہ شیطا آپ اس طرح نہیں کرو بلکہ کیا کہو کل ما شاء اللہ وحدا بلکہ یہ الفاظ کو جو اللہ اکیلا چاہے ٹھیک ہے اب ہم اس حدیث میں پڑا چلتا ہے کہ جو ہم ما شاء اللہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ چاہے وہی کام ہو صرف یہی کہیں گے ما شاء اللہ جو اللہ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں جو چاہوں اس طرح کام نہیں ہو سکتا اس طرح کام نہیں ہو سکتا جو اللہ نے چاہنا ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے چاہتا تو اللہ ہی ہے رَبُّ الْعَلَمِينَ جو تمام جانوں کا رب ہے پالنے والا ہے اس لیے جب بھی آپ کیونکہ کیونکہ کچھ ایسے بھی ہو کہتے ہیں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس لیے صرف ماشاء اللہ کہیں گے یہ اس طرح ہم کہتے ہیں انشاءاللہQu اگر اللہ نے چاہ تو یہ کام ہوگا ، کوئی نہیں ہے کہ اگر اس کے متعلق بھی تھا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں تھا کہا عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی د fucking بھی بند رہی تھی اس لیے کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ اب ضرور گئے اب یہ شرک کے متعلق کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جنہوں کو ہم شرک نہیں سمجھ رہے ہوتے جبکہ حقیقت میں وہ شرک ہوتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمانوں میں وحید اور شرک کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے جو اقسام ہیں شاہ اکبر ہے ازگر ہے ان کی پہشان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے خصوصا جس کا آب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف تھا شرک اکبر سے بھی دونوں سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو پوائنٹ آپ کو سمجھنا ہے جو کس کی آیت یا حدیث کچھ چاہیے ہو وہ پوائنٹ آپ گروپ میں بتائیے گا میں وہ حدیث وہ آیت اس کا ترجمہ میں سہم کر دوں گا اسلام علیہ وسلم